اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل بکرائید سپیشل میں آپ کے لیے میں دو مزیدار سی ریسیپیز لے کر آئی ہوں فرسٹ ریسیپی چٹخارا بیف بوٹی کی ہے جو بیف کی بوٹیوں میں مسالہ لگا کر بنائیں گے اوپر سے کرسپی اور اندر سے جوسی اور موہ میں گھل جانے والی یہ مزیدار سی ریسیپی اس عید پر ضرور ٹرائے کریں چٹخارا بوٹی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر بیف کی بون لیس ایک کلو بوٹی لی ہے اور اس کو دو انچ کے ٹکڑوں میں کروا لیا ہے اور اس کو میں نے دھو کر بہت اچھی طرح سے ڈرائے کر لیا ہے اب یہاں پر ایک پریشر ککر میں میں ون ٹیبل سپون آئل ڈال کر گرم کروں گی اب کچھ کھڑے مسالے ہیں جن میں ایک دارچینی کا ٹکڑا ہے ایک بڑی الائچی اور ایک تیز پات کا پتہ ان کو میں اوائل میں ایک منٹ تک فرائے کر لوں گی تاکہ ان کی خوشبو آنے لگ جائے اور جب ان میں خوشبو آنے لگ جائے گی تو اس میں جو گوشت کی بوٹیاں بنا کر رکھی تھی وہ اس میں ڈال دوں گی اور تھوڑا سا چلاوں گی اس کو اب ٹو ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ اور ایک پیاس درمیانے سائز کی باریک کٹی اس میں شامل کر کے ہاف ٹی سپون سالٹ ابھی ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون میرینیشن میں ایٹ کروں گی اب گوشت کو مسالوں کے ساتھ تین چار منٹ کے لیے میں بھون لوں گی میڈیم فلیم پر تاکہ اس کا پانی ڈرائے ہو جائے کلر چینج ہو جائے گوشت کا اور اس میں مسالوں کی خوشبو بھی آ جائے ایک منٹ پکانے کے بعد دیکھیں گوشت نے اپنا پانی ریلیس کر دیا ہے تو اب اس کو ہم ڈرائے کر لیں گے اور تین چار منٹ کے بعد جب گوشت کا پانی ڈرائے ہو گیا تو اس میں ہم نے دو گلاس پانی ایٹ کرنا ہے اور اس کو کور کر کے ہمیں کوکر کی سیٹی چلنے کے بعد تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو پریشر دینا ہے تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے آپ اس کو پتیلی میں ڈال کر بھی گلا سکتے ہیں پھر ٹائم تھوڑا زیادہ لگے گا بیس منٹ پکانے کے بعد میں نے اس کو کھولا ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی باقی ہے اب اس کا گوشت چیک کر لیتے ہیں تو دیکھئے کتنا اچھا سا یہ گوشت گل گیا ہے اب اس کا جو تھوڑا سا پانی باقی ہے اس کو ڈرائے کر لیتے ہیں دو منٹ پکانے کے بعد گوشت کا پانی دیکھئے کتنا اچھا سا ڈرائے ہو گیا ہے اور سب مسالہ بوٹیوں پر لگ گیا ہے اب میں فلیم کو آف کروں گی اور میں اس کو روم ٹیمپریچر پر تھنڈا کر لوں گی یہاں میں بوٹیوں کے لیے ایک میرینیشن تیار کروں گی اس میں جو مسالے جائیں گے اس میں ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ اور حاف ٹی سپون سالٹ میں نے پہلے گوشت گلانے میں یوز کیا تھا اور حاف ٹی سپون میں یہاں ایٹ کر رہی ہوں ہلدی پاؤڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاؤڈر 1 ٹی سپون زیرا پاؤڈر 1 ٹی سپون کالی مرچ پاؤڈر 1 ٹی سپون کشمیری لال مرچ 1 ٹی سپون کسوری میتھی 1 ٹی سپون کٹا ہوا سوکھا دھنیا 1 ٹی سپون چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون اورنج فوٹ کلر کوٹر ٹی سپون ادرک لہسن پیسٹ ون ٹی سپون اور یہاں میرے پاس بڑے سائز کا لیمن ہے تو میں ہاف یوز کر رہی ہوں اگر آپ کا لیمن چھوٹا ہے تو آپ پورا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو ملائیں گے پھر اچھی طرح سے مسالے میں اب جو بوٹیاں نکال کر رکھیں دیں اس میں سے تیز پات بڑی الائچی اور دارچینی نکال کر گوشت کو ہم مسالے میں شامل کریں گے اور ان کو اچھی طرح سے صاف ہاتھوں کی مدد سے مکس کر لیں گے ٹو ٹی بل سپون کون فلاور ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ ہر بوٹی پر اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے اب یہاں ایک انڈا یوز کر رہی ہوں یہ آپشنل ہے اگر آپ کو انڈا پسند نہیں ہے تو نہیں یوز کریں اس کے بغیر بھی بہت اچھی بوٹیاں بن جائیں گی اب اس کو مکس کریں گے اور یہ مسالہ بوٹیوں پر اچھی طرح سے مکس ہو کر لگ گیا ہے اب ایک کڑاہی میں میں نے میڈیم فلیم پر آئل گرم کر لیا ہے بوٹیاں فرائے کرنے کے لیے اب اس میں ایک ایک کر کے بوٹیاں شامل کرتے چاہیں گے اور جب بوٹیاں اس میں شامل کر لیں گے تو ان کو میں تین چار ملٹ تک فرائے کروں گی ٹرن کرتے ہوئے تاکہ ہر طرف سے بوٹیاں کرسپی ہو جائیں اور اچھا سا ان پر کلر آ جائے تین سے چار ملٹ اس کو میں نے فرائے کیا ہے ٹرن کرتے ہوئے تو دیکھیں کتنی گولڈن اور کرسپی ہو گئی ہے بہت اچھا سا اس کا کلر آ گیا ہے اور اس کو میں نے اس ٹرینر میں نکالا ہے دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اس کو آپ املی پودینے کی چٹنی اور کیچپ یا چلی گارلک سوس کے ساتھ کھائیں گے تو بہت مزا آئے گا اور یہ دیکھیں کتنی آسانی سے ٹوٹ رہی ہے بہت اچھی گلی ہوئی اندر سے جوسی اور اوپر سے کرسپی ہے تو ویورز اس عید پر آپ نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا کہ یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی چلیے آج کی دوسری ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم دوستو بکرائید سپیشل ریسپیز میں میں آپ کے لئے گولہ کباب پلاؤ کی ریسپی لے کر آئی ہوں پلاؤ تو آپ نے بہت طرح کے کھائے ہوں گے لیکن یہ پلاؤ بہت ہی مزے کا خوشبودار جوسی اور اس میں جو کباب ہیں وہ بہت ہی سوفٹ اور بہت مزے کے بنتے ہیں تو اس عید پر آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے کولہ کباب پلاؤ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر بیف کا قیمہ 750 گرامز لیا ہے اور یہ بلکل سادہ قیمہ تھا تو اس میں میں نے 20% فیٹ شامل کیا ہے اور اگر آپ فیٹ شامل نہ کرنا چاہیں تو اس میں 1 ٹیبل سپون گھی کا بھی شامل کر سکتے ہیں تاکہ کباب جوسی بنے اور یہ بلکل بارئر قیمہ ہے قیمے کو دھو کر میں نے چلنی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے کیونکہ اگر قیمے میں ذرا سا بھی پانی ہوگا تو کباب بناتے وقت ٹوٹیں گے کباب بنانے کے لئے ایک مسالہ تیار کریں گے اس کے لئے ایک چوپر میں میں نے ایک پیاز درمیانے سائز کی لے کر اس کو موٹا موٹا کاٹ کر شامل کر دیا ہے پانس سے چھے جوے لہسن کے ڈالیں گے ادرک کے دو انچ کے پیس کو میں نے ٹکڑے کر کے شامل کر دیا ہے تین ہری مرچے اس میں شامل کریں گے کٹ کر اور تھوڑا سا ہردھنیے کے پتے اور تھوڑا سے پودینے کے پتے شامل کر کے اس مسالے کو ہم باریک پیس لیں گے اب یہ جو قیمہ ہے اس میں میں دو دفعہ میں یہ قیمہ شامل کر کے اور سارا قیمہ اور مسالے کے ساتھ پیس لوں گی اور قیمہ کو بہت اچھی طرح سے باریک کر کے ہم نے پیس لینا ہے اور یہاں پر دیکھیں بہت اچھا سا باریک قیمہ پس گیا ہے اور کسی بھی چیز میں یہاں پر پانی نہیں ہونا چاہیے اب اس میں ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے لال مرچ پسی ہوئی ون ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی بل سپون زیرہ پاورڈر ون ٹی بل سپون گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون کارن فلور ٹو ٹی بل سپون ایک لیمن کا جوس ایٹ کر کے ان سارے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پانچ منٹ تک اور یہاں پر مسالہ مکس ہو گیا ہے تو اب اس قیمہ کے بیچ میں جگہ بنا کر ایک فائل پیپر رکھیں گے اس پر جلتا ہوا کوئلہ رکھ کر اس پر تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کو ڈھک دیں گے دو منٹ کے لیے اور کوئلے کی سموک دیں گے اور دو منٹ کے بعد جب یہ کوئلے کی سموک دے دی ہے تو کوئلے کو باہر نکال لیں گے اور اس مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور ایک چاومن سٹک لے کر اس میں تھوڑا سا میں آئل لگا لوں گی اور اپنے ہاتھ پر بھی تھوڑا سا آئل مل لوں گی تاکہ کباب کا مسالہ چپکے نہیں اب تھوڑا سا مسالہ لے کر اور اس کی بال شیپ ہم بنا لیں گے اور اس کے اندر ہم یہ چاومن سٹک بیچ میں ڈال کر اچھی طرح سے اس کو پریس کرتے ہوئے کباب کی شیپ دیں گے کباب کا سائز آپ اپنے حساب سے چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے میں نے یہ سارے کباب بنا لیے ہیں کبابوں کو فرائے کرنے کے لیے ایک پین میں میں نے میڈیم فلیم پر آئل گرم کر لیا ہے اب اس میں ایک ایک کر کے کباب شامل کریں گے اور تین سے چار منٹ تک ایک طرف سے ان کبابوں کو فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم ان کو ٹرن کرتے ہوئے فرائے کریں گے اور میڈیم فلیم پر ہونے کی وجہ سے یہ بہت اچھے سے اندر تک سے گل جائیں گے اور جوسی بنیں گے تین سے چار منٹ کے بعد یہ سارے کباب گولڈن ہو گئے ہیں ان کو نکال کر ٹیشو پیپر پر رکھ لیا ہے اور سارے کباب ایسے ہی فرائے کر لیا ہے اب پھلاو بنانے کے لیے ایک پتیلی میں ثری فورت کپ آئل ڈال کر گرم کر لیں گے اب کچھ کھڑے مسالے ہیں جن میں زیرہ ون ٹی سپون ہری لائچی دو دارچینی ایک بڑی لائچی ایک تیز بات کے دو پتے سابوت کالی مرچ آٹھ سے دس لانگ پانچ سے چھے ہیں ان کو اس آئل میں ڈال کر ایک منٹ تک فرائے کر لیں گے یہاں تک کہ یہ گولڈن ہو جائے اب اس میں چار درمیانے سائز کی پیاز کو باریک سلائس میں کٹ کر کے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب پیاز کو ہم گولڈن ہونے تک فرائے کریں گے پیاز گولڈن ہو گئی ہے تو اس میں سے تھوڑی سی پیاز ہم نے آخر میں گارنشنگ کے لیے نکال لی ہے اب اس پیاز میں ٹو ٹیبل سپون ادرک لہسن کا پیز ڈال کر ادرک لہسن کا کچھا پندور ہونے تک ہم اس کو دو منٹ تک فرائے کر لیں گے اب اس میں ٹو ٹیبل سپون پانی ایٹ کریں گے کیونکہ آگے جو مسالے ہم اس میں ایٹ کریں گے وہ جلے نہیں تو اس میں میں نے سالٹ ٹو ٹیبل سپون چاولوں کے حساب سے ایٹ کر دیا ہے لال مرچ پاوڈر ون ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون ان سارے مسالوں کو ہم اچھی طرح سے 30 سیکنڈز تک مکس کر لیں گے تین درمیانے سائز کے ٹیمارٹر کو باریک کیوبز میں کٹ کر کے اس میں ایٹ کر دیں گے چھے سے ساتھ ہری مرچوں کو کچھ کاٹ کر اور کچھ سابت اس میں ایٹ کر دیں گے ہاف کپ پانی ایٹ کر کے ہم ٹیمارٹروں کو پکائیں گے تاکہ ٹیمارٹر گل جائیں پانچ منٹ ٹیمارٹروں کو میں نے لو فلیم پر پکا لیا تھا کور کر کے اور اب یہ بلکل اچھے سے گل چکے ہیں اس میں 250 گرامز پھیٹا ہوا دہی ایٹ کر کے اس میں گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون اور چائفل جواتری کا پاوڈر مکس ہے ہاف ٹی سپون ڈال کر اب جو کباب بنا کر رکھے تھے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور کبابوں کو ہلکے ہاتھوں سے چلائیں گے اس طرح سے کبابوں کے جوسز بھی اس مسالے میں شامل ہو جائیں گے دو منٹ ہلکے ہاتھوں سے میں نے کبابوں کو بھون لیا ہے اب یہاں پر ایک کلو باسمتی رائز ہیں جن کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اب ان کا پانی ڈرین کر کے ان کو کبابوں میں شامل کریں گے چاولوں کو اور چاولوں میں اتنا پانی شامل کریں گے جو چاولوں کی سطح سے ایک انچوپر ہوگا تو جب بھی آپ پلاؤ بنائیں تو چاول کی سطح سے ایک انچوپر پانی رکھیں گے تو آپ کا جو چاول ہے وہ کھلا کھلا بنے گا تو یہاں پر میں اس کو کور کر کے میڈیم فلم پر تین سے چار منٹ تک پکاؤں گی تاکہ پانی اس کا ڈرائے ہو جائے تین سے چار منٹ کے بعد یہاں پر چاولوں کا پانی ڈرائے ہو گیا ہے تو اب میں اس کو دمپر لگاؤں گی اس کے لیے میں نے توا سٹوف پر رکھ دیا ہے اس پر پتیلی رکھ کر اور اس پر پتیلی کے اوپر صاف کپڑا لگا کر پتیلی کو لٹ سے کور کر کے 25 ملٹس تک ہم اس کو لو فلم پر دمپر رکھیں گے اور 25 ملٹس کے بعد یہ دیکھئے کتنا اچھا سا کھلا کھلا خوشبودار سا پلاؤ بن کر تیار ہوا ہے اور بہت ہی جوسی اور بہت ہی مزیدار یہ پلاؤ آپ ضرور اپنی عید ریسیپیز میں شامل کریں اور عید پر ضرور اس کو ٹرائے کریں اور اگر ریسیپیز پسند آئی ہیں تو اسے ایک لائک ضرور دیں اپنے فرنڈز اور فیملی میں شیئر کریں چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں ٹل دین اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ